اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ناظرین پرگرام سنائے سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان حوریہ فہیم ناظرین ہم دونات کی تخلیق اللہ کا انام اور خضرت ہے اور سنائے سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا اس پروردگار کی عطا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے بڑی جزا ہے عشق رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ سنائے سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سنت الہیہ کی پیروی کرتے ہیں قرآن قریب میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جس طریقے سے بیان فرما رہا ہے اس کی عظمت اور بزرگی کا کیا کہنا اور اہد رسالت سے اب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے خیال میں تقریباً تمام ہی زبانوں میں سنائے سرکار کی جا چکی ہے آج ہمارا پرگرام سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جم پیش کر رہے ہیں اور جب بھی ہم سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنائے کی جائے تو پورے عدب کے ساتھ اور سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جائے اور دلوں کی گہرائی میں صرف رشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا ہوا ہو زاہد فتح پوری ایک شاعر ہے کہتے ہیں جہاں میں آئے ہیں ہم ذکرے کبریہ کے لیے جہاں میں آئے ہیں ہم ذکرے کبریہ کے لیے زبان ملی ہے ہمیں مدھے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی تیرے محمد کی کر رہا ہوں میں سنا الہی تیرے محمد کی کر رہا ہوں میں سنا زبان دی ہے تو لہجہ بھی دے سنا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا کے حوالے سے ہمارا اپرگرام سنا سرکار آج پیش خدمت ہے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں میری سب سے پہلی مہمان شخصیت ہم سب بہت محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بار بار ہمارے پرگرام میں آئیں اور ان کی ایکسپرٹیز سے ہم سب وقف ہیں ان کی بہت ساری اچھی صلاح ہم لیتے رہتے ہیں ہمارے آڈینس بھی لیتے رہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محترماتابندہ لاریزائیو السلام علیکم دوسری مہمان شخصیت ناتخانی کی دنیا کا ایک نیا نام ہے اچھا پڑھتی ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا پڑھنے والے آئیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری آڈینس ان کے ذریعے سیکھ سکیں میرے ساتھ موجود ہیں نازش اسلام اسلام علیکم تیسری مہمان شخصیت اور ایک خواہش تھی تابندہ آپا کی کہ صرف بچیاں آئیں گھرے لو خواتین جو گھروں میں بھی محفل پڑھتی ہیں ناتیں پڑھتی ہیں اور ان کا پڑھنا اچھا ہوتا ہے اور بہت خوبصورتی سے پڑھتی ہے لیکن ان کو موقع نہیں ملتا یہاں پہ آنے کا میرے ساتھ موجود ہیں آج ہم نے موقع دیا سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین فردوس اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے کیسے یہاں پر ٹھیک ٹھیک میں ٹھیک اور اللہ کا شکر تم نے زاہد فرد پوری صاحب کا ذکر کیا ان کے صاحب زادے عبرار حسین بہت اچھے ناتخم بچپن کے ہم ساتھ اور ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے اور مرسیہ گوئی کے حوالے سے اور بہت ان کا مقام ہے اور نام ہے اور بہت کام ہے اللہ تعالیٰ بس قبول فرمایا اور یہی ہماری دعا ہوتی ہے کہ سنائے سرکار ہے وزیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنا اور توصیف جو ہم کرتے ہیں اسے قبول کر لیں پسند کریں نات مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں نازش اسلام نازش کرن کی آشیاں نیکی کیا بات ہے کرن کی آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آس سرطانی کی کیا بات ہے آپ کے آس سرطانی کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسی بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسی بھی ہیں ابن حیدر کی نانا کی کیا بات ہے آپ کے آس سرطانی کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن کتنے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آس سرطانی کی کیا بات ہے سرطانی کی کیا بات ہے آپ کے آس سرطانی کی کیا بات ہے ماشااللہ ماشااللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے رینج اچھی ہے آپ کی اچھا پڑھا آپ نے سرکار کو گل کرمائے بے کرام تھوڑا سا اور جب بھی نات خانی کے لئے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر صحیح بات ہے اور الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے انتخاب کلام بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ بات ان کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی ورنہ کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے کمال مصرہ ہے ٹھیک تو ایسا کرتے ہیں کہ کالر کو شامل کرتے ہیں اور دنیا میں کالر ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جو علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں کیا نام ہے آپ کا جی نام کیا ہے آپ کا جی میرا نام سمینہ ہے جی سمینہ نات سنائیں گی جی نات سنائیں گی بہت شوق ہے اور میں نے آپ کے ساتھ بھی کئی محصول میں پڑھی ہے سمینہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے جی ہمیں اکسر مدینے میں بلانا اکسر مدینے میں بلانا رہنا تے آلم بلانا کے بلانا کے بلانا بہت شکل بہت شکل رسول جلس بہت شکل بہت شکل موسیقی 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 سجی کی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائی کس کی زبان پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی بہت اچھا کلام بھی بہت اچھا پڑا بھی بڑے کونسوڈنس سے بہت اچھا ماشاء اچھا ایک چیز یہ تھی کہ اس میں انہوں نے نام مصطفیٰ جو ہے وہ مصطفیٰ کہا تھا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فلمی طرز نہ ہو فلمی طرز تھی تو کوشش یہ کر رہا کریں کہ فلمی طرز نہ ہو نہ تو میں اچھا جی اب چلتے ہیں اور نازش سے سنتے ہیں کہ نازش کون سی نات سنا رہی ڈینا дерش مجھے چھوڑے کر پیرا جانا میری آنکھوں کو دیکھا دو دو میری آنکھوں کو دیکھا دو دو شہدی کا اس سانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑے کر پیرا جانا میں تڑپے رہی ہوں لنہا میری بے بے بزی تو دیکھو میں تڑپے رہی ہوں لنہا میری بے بے بزی تو دیکھو مجھے پہنچ کر مدینہ مجھے پہنچ کر مدینہ نہیں لوٹ کر پیرا جانا مجھے چھوڑے کر پیرا جانا مجھے چھوڑے کر پیرا جانا ہم دلالہ آجی ہیں ریگلر کالرز ہیں جی کائنات کیا کہنا چاہتی ہیں نات سنائیں گی جی بلکل نات سناؤں گی اور ہوریہ بھی میں نے آپ سے ایک قوشن میں پوچھنا ہے آپ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ لوگوں کو محفلوں میں پڑھتے ہوئے آپ ماشاءاللہ دو دو گھنٹے آرام سے پڑھ لیتی ہیں لیکن ہم لوگ جو محفلوں میں پڑھتے ہیں تو ہم آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں کے بعد ہمارا گلہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ٹپ بھی بتا دیجئے گا اور میں نات پڑھتی ہوں پھر آپ بھی بتائیے گا نات کے بعد ہم آپ کو ٹپ آنیر بتا دیں گے چلیں نات سناتے ہیں جی بلکل سناتے ہیں سلام دوری سلام درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کی یہ جہانے سے زہاں نہ ملے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کر ہوں کہ ہاں ٹپ آپ بھی تو بتائیے کہ آپ دو دو گھنٹے کیسے پڑھ لیتے ہیں میں ہم تو دو دو گھنٹے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ بات الگ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے ہمارے ساتھ لیکن بات ہی ہوتی کہ آپ جتنی پریکٹس میں ہوتے ہیں میرے خیال میں میں یہ سمجھتے ہیں جتنا پریکٹس میں ہوتے ہیں اپنی جلدی آپ کا گھلہ خراب نہیں ہوتا جب میرے جب گھلہ خراب ہوتے ڈاکٹر کہتا ہے بولا کم کرو گلے کا استعمال کم کرو جی ہاں گلے کا استعمال کم کیا کریں باتیں کم کیا کریں کائنار انشاءاللہ پرگرام میں پھر دوبارہ سے آتے ہیں لیکن ابھی پرگرام میں ایک بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پرگرام میں ابھی ہم کائنات کی نات سن رہے تھے کائنات نے بہت اچھا پڑا اور اب ہمارے ساتھ ہاں کائنات کی بھی سن رہے تھے کالر تھی ہم ہماری اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسمین فردوس صاحبہ ان سے نات سنتے ہیں کہ وہ کونسی نات سنا رہی ہیں ہر دل کی صدا ہے صلی اللہ ہر دل کی صدا ہے صلی اللہ ہر سان سے بکارے صلی اللہ ہر سان سے بکارے صلی اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماما حسن اکاما اکمل اکاما کتھے میری علی کتھے تیری سنا کتھے میری علی کتھے تیری سنا سبحان اللہ ماما حسن اکمل 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 ا لوگ آتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی کال پر جب آتے ہیں ہم دیکھا ہے کہ اللہ کیا آپ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں کیمرے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن گھبرا جاتے ہیں تو یہاں پر یقینا اللہ تعالی حمد دیتا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے آپ کیا کہیں گے آپا اس بارے میں کتنا بڑا ہے مجھ پر یہ فیضان مصطفیٰ اور وہ ہے نا محمد علی ظہوری صاحب کا کلام ہے کہ مقدر کو میرے بخشی گئی رحمت کی تابانی میرے قصے میرے حصے میں آئی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملی جس کی وجہ سے ہم شاید دوسرے لوگوں سے تھوڑا کچھ عفضلیت ہمیں مل گئی وہ کہ ہم اس قابل تو ہے نہیں لیکن یہ بڑا کرم ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں راتا کردہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صنع و توصیف میں مدھا میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں اپنی آواز کو ریڈیکیٹ کر دیتے ہیں ریڈیکیٹ کیا کریں گے یقینا ہم اس قابل نہیں رہے گی ہم اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج ہم جو اس محفل کو سجاتے ہیں ہر جمعیرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صنع و توصیف کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں آج پرگرام کے آخر میں ان لوگوں کے حوالے سے ناتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں یا استغاثہ پیش کرنے کی یا شکرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ جو مدینہ شریف کی طرف رواندبہ ہیں قافلے جا رہے ہیں اور ان کا بلاوہ آ گیا ہے اور یقینا یہ شکرانی کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ شریف جا رہے ہیں یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک کلام ہے میرے مامو نے لکھا تھا جب وہ عمرے پہ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے عمروں کو قبول فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور آخر میں میں پیش کر رہی ہوں کلام اگرے ہفتے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ والعزیز نئے مہمانوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی حوریہ فہیم کو اجازت دیجئے تابندہ پا آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں وقت دیتے ہیں انشاءاللہ والعزیز اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے آپ کی محبت اور حوصلہ کے آپ ہر ہفتے جو ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ آئیں انشاءاللہ والعزیز پھر ملاقات کریں گے بسید میں اتنا کبھی بھی نہیں آئی ہوں گی ریگولر کیو ٹی وی پہ جتنا اب میں آتی ہوں نا لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ آئیں لیکن قدر کھو دیتا ہے عروس کا آنا جانا بے شک لیکن ایسی بات نہیں ہے قدر کھو دیتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ والعزیز نئے مہمان کے بات بندے بندے کی بات ہے انشاءاللہ والعزیز نئے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ سلی اللہ نبی اللہ سلی اللہ محمد اپنی میری جگہ دی ہے یہ قسمت جو ابھی اپنے میری جگہ دی ہے یہ قسمت جو ابھی اپنے دربار کی دے دی ہے اجازت جو ابھی اپنے دربار کی دے دی ہے اجازت جو ابھی حسرہ سے پوری ہوئی تیرے کرم سے میری حسرہ سے پوری ہوئی تیرے کرم سے میری ہوگی حاصل درے دس پی پی بادت جو ابھی ہوگی حاصل درے دس